بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم والا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تو چلیے سامائن و حضرات بڑھتے ہیں اپنے انوان کی طرف حضرت خواجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے جب انہ ساغر کے نزدی ایک سایہ دار درک کے نیچے قیام فرمایا تو وہاں پر ایک گوالہ راجہ کی گائیں چرہا رہا تھا آپ نے اس سے فرمایا کہ ہمیں دودھ پلاؤ وہ کہنے لگا یہ راجہ کی گائیوں کی بچڑیاں ہیں اور ان میں کوئی بھی دودھ دینے والی نہیں ہیں آپ نے گوالے کی بات سن کر ایک بچڑی کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ جاؤ اس بچڑی کا دودھ دھو کر لاؤ گوالہ بڑا حیران ہوا مگر پھر بھی آپ کے فرمان کے مطابق بچڑی کے پاس گیا اور اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا اس کے ہاتھ پھیرتے ہی تھنوں میں دودھ بھر گیا اس نے دودھ نکالا اور خوب نکالا آپ کی کرامت سے دودھ اس قدر تھا کہ آپ کے تقریباً چالیس ساتھیوں نے سیر ہو کر پیا اس کرامت کو دیکھ کر اس گوالے نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا سبحان اللہ تو سامائنوں حضرات میرا یہ واقع آپ کو کیسا لگا اگر اچھا لگا ہو تو اسے اپنے دوست و عباب میں لازمی سے شیئر کیجئے گا جزاک اللہ خیر